بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو سکھانے والا ہوں کس طرح آپ ڈیجی سکیل پہ سائن اپ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس میں سائن این کیسے ہوں گے اور اپنا پروفائل کس طرح سے آپ سیٹ کر سکتے ہیں دوستو جسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سال فیبری میں جو ہے انرولمنٹ شروع ہو چکی ہے تو مطلب ابھی جنوری کا ماہینہ چل رہا ہے آج تقریبا ڈیڈ ہیں ایٹین جنوری سو فرسٹ فیبری سے جو نئی کورسز ہیں ان میں نرولمنٹ جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے کر سکیں گے اور وہاں سے آپ جو ہے ڈیجی سکیل میں آپ بہت سارے سکل جو آپ سیکھ سکتے ہیں تو گائیس چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ ڈیجی سکیل پہ پر دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ نے سائن اپ کہاں پہ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ یہاں پر ہمارے پاس دو آپشن ہے جیسے آپ اس ویب سائٹ پر آتے ہیں اگر میں پیچھے چلا جاؤں ایک بار یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے آپ نے اس طرح سے سرچ کر دینا ہے ڈیجی سکیلز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ نے لیک دینا ہے اور اس کو سیبلی اپنے انٹر کر دینا ہے تو جیسے آپ انٹر کر دیں گے اس میں اس کو ختم کرنا چاہوں تو جیسے میں نے اس کو انٹر کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیجی سکیل کو تو یہاں پر ہمارے پاس ٹاپ میں سب سے پہ لیے والے ویب سائٹ آ رہا ہے ڈیجی سکیلز ڈاٹ پی کے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیجی سکیلز ٹرننگ پروگرام فری آن لائن ٹرننگ ان پاکستان تو آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے تو جیسے آپ اس پر کلک کر دیں گے کہ آپ اس طرح سے اس والے انٹر فیس پر آ جائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دو آپ کو ملیں گے آپسیں تو بہت سارے ملے بٹ یہاں پر میں بات کر رہا ہوں سائن اپ اور سائن ان کی تو یہاں پر ہمارے پاس سائن اپ اور سائن ان ہیں اگر آپ فرس ٹائم ہے آپ کا تو آپ سائن اپ پر کلک کریں گے اگر آپ آلیڈی سائن اپ کر چکے ہیں تو وہ سائن ان کریں گے تو جیسے میں آپ کو بتا دہا ہوں کہ سائن اپ کر کے وہ اللہ کس طرح پلٹ فاورم آپ کو میں لے؟ تو جیسے میں میرے کلک کر دو سائن اپ اور سائن اپ پے ٹیکé控 کتے ہیں تو جیسے میں نے یہ اس آن اپ پہ تو کلک کر poles دیکھی ہے یہاں پر ہمارے پاس یہ opر آ چکا ہے یہاں پر ہمارے فرام نے فرس نوائرگ دینا ہے یہاں پر ہمارے کر رٹ الگ دینا ہے یہاں پر اپر ہمارے ہیں اییمیل دینا ہے یہاں پر اپر اپر وہ اییمیل دینا ہے دیکھیں تو یہاں پر آپ نے وہ والے email دے دینا ہے اور یہاں پر password بھی دے دینا ہے جو آپ کو یاد ہوں تو جیسے آپ یہ details foot کریں گے تو آپ submit پر click کر دیں گے تو جیسے آپ submit پر click کر دیں گے تو آپ sign up ہو جائیں گے تو قیز آپ میں sign up ہو جکے ہو اب یہ second step کیا ہے کہ آپ نے sign in ہو ہے تو sign in جیسے ہم کریں گے لیکن اس سے پہلے guys کہ جیسے آپ sign up کریں گے تو آپ کو کہے گا جیسے skill کہ آپ جو اپنا verification کرے تو آپ کو email آ جائے گا جہاں پر آپ نے جہاں پر مطلب یہ ایمیل جہاں پر یہاں پر جو ایمیل آپ دیں گے تو اس پر آپ کو میسیج مل جائے گا اس میں ایک لنگ ہوگا تو اس لنگ پر آپ کلک کریں گے اور وہاں پر اپنا جیس کے لئے کاؤنٹ آپ ویریفائی کر دیں گے اور سمپلی آپ سائن ان کریں تو جیسے آپ سائن ان کریں یہاں پر جو بھی آپ کا ایمیل ہوگا وہ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو اس طرح فر اگزمپل میں نے اس پر بنا دیا ہے اور یہاں پر میں اس کو لگن کرتا ہوں تو جیسے آپ کی ریفیکیشن ہو جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو اس طرح کا پلیٹ فارم مل جائے گا ٹھیک ہے نا یہاں پر آپ کا پروفائل پیکچر ہوگا یہاں پر آپ کوئی پروفائل پیکچر لگا سکتے ہیں یہاں پر میں آلیڈی ایک پیکچر لگا چکا ہوں لیکن میں اس کو چینج کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر میں کوئی دوسرا پیکچر ایٹ کرنا چاہوں گا یہ میرے پاس پیکچر ہے یہاں پر میں کوئی ایسا پیکچر دیکھنا چاہوں گا یہاں پر مجھے ابھی کوئی اس طرح کا ایمیج مل نہیں رہا ہے کوئی بھی پیکچر آپ اگڑا کیا یہاں پر لگا سکتے ہیں تاکہ آپ کی پروفائل پر آپ کا پیکچر موجود ہو ابھی کلی فرحال میں یہ والا پیکچر لگانا چاہوں گا ابھی اپلوڈ ہو رہا ہے اور یہ کچھ ہی در میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا ٹھیک ہے نا گائز تو یہ ہو گیا آپ کا پیکچر اپلوڈ ہو گیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں Dear trainee you have to complete your profile first in order to proceed with academic activities تو گائز یہاں پر تصویر آپ directly یہاں پر لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کو چھوڑیے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں profile یہاں پر آپ کلک کریں گے اور simply یہاں پر آپ my profile پر کلک کریں گے جیسے اب یہاں پر کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسی والی پیچ پر آپ یہاں پر آ جائیں گے پاس نے محمد محمد ہے میرا میڈل میرا کوئی نام نہیں ہے اور last Girlfriend my RF اس طرح میرا آپ نے بھی یہی select کر دینا ہے جہاں پر آپ نے male select کر دینا ہے ٹھیک ہے نا آپ نے date of birth لگا اگر آپ male ہے تو male select female ہے تو female اور اگر ex gender ہے تو آپ ex gender select سکتے ہیں یا آپ نے date of birth لگا دینا ہیں جو آپ کا original date of birth ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ نے اسی نمبر دے دینا ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ کا ہیں تو personal crick کرے اگر parents کا ہے تو parents اس پر click کریں ٹھیک ہے اس میں آپ میں سے بہت سارے students ہوگی جو میٹرک میں ہوں گی یا FSC میں ہوں گے تو ان کے اپنا ID card نہیں ہو گا تو آپ کیا کر سکتے ہے آپ اپنا parent کا ID card number یہاں پر add کرسکتے ہیں ڈیک ہے نا next آپ کو یہاں پر country ملے گا country آپ select کریں ٹکے نا yeah nationality آپ جے نا وہ select کریں تو آپ کے پاس کون کونسی personality ہے مطلب کونسی country nationality آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ یہاں سے اپنے nationality بھی لے سکتے ہیں میرے پاس پاکستانی ہے ٹھیک ہے نا اب یہاں پر پیشاور ہیں تو پیشاور آپ سلک کریں گے سٹی تو آپ کی جو بھی سٹی ہے وہ آپ سلک کریں میری پیشاور ہیں ٹھیک ہے نا یہاں پر آپ میلنگ ایڈرس دے سکتے ہیں مطلب جو بھی آپ کا میلنگ ایڈرس ہے جہاں پر آپ کو پوسٹ ملتی ہے آپ کا ڈاک خانہ مطلب جو بھی جہاں پر آپ کو لیٹرز آتے ہیں تو آپ کو یہی اس کے بعد آپ کا موبائل نمبر آپ نے دے دینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے پلس نائن ٹو مطلب یہ نائن ٹو ہمارا کانٹری کوڈ ہے اس کے بعد میں نے یہ نمبر دیا ہے تاکہ اس نمبر پر مجھے موبائل جو بھی کوڈ ہو اس کے لگے جانب سے مجھے ملے تو اس نمبر پر مجھے ملے گا یہاں پر zero دربل zero اور یہاں پر جو ریمائننگ نمبر سے وہ یہاں پر میں دے دینا ہے اب یہاں پر ایک قویشن ہے پرسنل کمپیوٹر ہے یا لیپ ٹاپ ہے ایٹ ہوم مطلب آپ نے آپ کے پاس پرسنل کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ ایٹ ہوم مطلب اس میں سے کوئی بھی آپ کے پاس موجود ہے یا نہیں اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ بھی نہیں ہے یا کمپیوٹر تو آپ نو کرے ادھر وائز یس لگا دے اس کے علاوہ یہاں پر انٹرنیٹ فسلیٹی ایٹ ہوم مطلب آپ کے پاس انٹرنیٹ کی کونسی فسلیٹی ہے گھر پر ڈی ایس ل ہے کیبل انٹرنیٹ ہے وائی میکس ہیں یا ایوو 3G 4G یا فائبر آپٹیکس یا کوئی بھی نہیں ہے میرے پاس ابھی وائی میکس ہیں آپ کے پاس جو بھی سہولت ہیں انٹرنیٹ کیا بھی ہاں پر چوز کریں ٹھیک ہے یہاں پر آپ qualification اور experience کے بارے میں اپنا information یا plus پر آپ click کریں گے جیسی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں higher education آپ یہاں پر select کر سکتے ہیں جو آپ کی graduation ہے آپ کی آپ کا مطلب کونسا جو لیول ہے ایڈیوکیشن کے حوالش اگر آپ نے میٹرک کیا ہے تو میٹرک او لیول انٹرمیڈیٹ ہے یا گریجویشن ہے یا ماسٹر یہاں سے شلق کریں اس کے علاوہ جو ہے نا آپ یہاں پر specialization کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ آپ نے specialization کی چیز نہیں کیے تو میرے پاس computer science کا option موجود ہے کیونکہ میں computer science کر چکا ہوں اس کے علاوہ current status آپ کا کیا ہے آپ student ہے housewife ہے یا unemployed ہے یا employed یا employed یا کیا ہے ٹھیکی نا تو میں کہہ رہا ہوں گا کہ میں تو ایک student بھی ہوں اور یہاں پر unemployed لگ دیں گے چونکہ ہم آن لائن کام کرتے ہیں بٹ یہاں پر میں کچھ regular تو میرا کام ہے نہیں اور future plan جو ہے میرا وہ ہے on business اور freelancing بھی کرنی ہے تو future plan میرا ہے کہ میں اپنا on business شروع کروں ٹھیکی نا تو یہاں پر میں نے highest qualification دے دی اور اس کو just یہاں سے minus کر دے ٹھیک نا تو یہاں پر میں نے minus کر دیا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہاں personal information تھی ہماری اور یہاں پر پر ہم نے qualification کی بارے میں information دے دی تو اس کو میں minus کرتا ہوں اور یہاں پر ہمارے پاس ہے interest اور proficiency ہے تیسری نمبر پر یہاں پر آپ کہہ سکتے دیکھ سکتے ہیں rate your computer proficiency مطلب computer کے بارے میں آپ کے بارے میں آپ کے ساتھ کتنی جانکاری ہیں تو یہاں سے آپ چیز کر سکتے ہیں مطلب اگر آپ کو جانکاری نہیں یہ تو knowledge below average knowledge یا basic average so یہاں پر آپ اپنے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ میں computer کے بارے میں کتنا جانتا ہوں اگر آپ نہیں جانتے تو یہ والا option جوز کریں گے اگر توڑا average سے below آپ جانتے ہیں یا بنیادی جانتے ہیں تو یہ وہ کریں select کریں اگر above average آپ جانتے ہیں تو مطلب آپ کے پاس knowledge ہے computer کے بارے میں یہ select کریں اگر full knowledge ہے جیسا کہ ہم computer science والے ہیں تو ہم full knowledge ہوتی ہے full تو نہیں ہوتی but above average کہہ سکتے ہیں تو ہم full select کریں گے کیونکہ ہم ہمارا field یہ ہے یہاں پر آپ نے یہ چیز کر دینا یہاں پر rate your english language proficiency speaking مطلب english language کے بارے میں آپ یہاں پر بتا سکتے ہیں اگر آپ کو علم ہیں تو ٹھیک اگر آپ beginner ہیں یا intermediate یا proficient expert ہیں تو ہم proficient لگ دیں گے کیونکہ مجھے expert بھی نہیں ہے لیکن ہماری professional یہ ہی کہ ہم بات کر سکتے ہیں communication میری بہتر ہیں writing کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں کہ knowledge آپ کے بارے میں اگر آپ کو علم ہیں یہاں پر write کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پر is a beginner intermediate یا proficient چوز کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پر بھی proficient چوز کر دیں گے ٹھیک ہے نا next ہمارے پاس why do you want to join course of digit scale یہاں پر آپ جو ہیں to start freelancing یا to find employment یہاں پر آپ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کیوں digit scale کے courses join کرنا چاہ رہے تو یہاں پر آپ کوئی بھی وجہ دے سکتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ to start freelancing ٹھیک ہے نا تو freelancing ہم start کر سکیں what would you like to learn آپ کونسا course یہاں پر سکھنا چاہیں گے تو آپ یہاں سے کوئی بھی مطلب آگئے آپ کی جو بھی مرضی ہے جو بھی آپ course سکھنا چاہتے ہیں یہاں پر آپ چوز کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر بہت ساری courses آپ دیکھ سکتے ہیں freelancing کے حوالے سے مطلب digit scale میں موجود ہیں تو میرا چوز course ہے digital marketing میں یہی سکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ اگر wordpress آپ سکھنا چاہتے ہیں freelancing سکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں سے choose کریں اور اس کو آپ جو ہے سوری اس کو آپ جو ہے select کریں اور آگے بڑھیں تو اگر آپ SEO سکھنا چاہتے ہیں یا digital marketing تو میں digital marketing کے ساتھ SEO بھی سکھنا چاہتا ہوں wordpress بھی سکھنا چاہتا ہوں یہ میری جو انٹرسٹ courses ہیں یہ میں select کر رہا ہوں where do you hear about us اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کہا ہمارے digital scale کے بارے میں سنا تو آپ بتا سکتے ہیں اگر آپ نے دوستوں کے ساتھ جیسا کہ میں نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ ڈیسی سکل پہ آؤ تو دوستوں کو فرینڈ کو ٹک لگا دیا اگر آپ نے یوٹیوب فیس بک سے کہیں دیکھا اس چیز کی حوالے سے ڈیسی سکل کے حوالے سے تو آپ یہاں پر کوئی بھی choose کر سکتے ہیں اور یہ familiar with freelancing اگر آپ یہاں پر پوچھتے ہیں کہ آپ freelancing کی بارے میں جانتے ہیں آپ اس کو مطلب کوئی علم ہے آپ کو اگر ہے تو یہ اگر نہیں تو نو تو میں جانتا ہوں اگر آپ نہیں جانتے تو نو لگ دیں اور سمپ یہاں پر آپ کریں سبمیٹ جسے آپ سبمیٹ پر کلک کریں گے یہاں پر آپ کو یہ پاپ اپ میسج آیا ہے میں companies فاہی peg ، یہاں پر آپ نے ایس کو اقید دے دیا۔ آپ عافی جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے اس کو اکی کر دینا ہے یہ آپ نے اپنے دسکلمر ہے آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ اس کو ایکسپ کریں جو بھی اگر آپ غلط اگر آپ اگر آپ اگر اگر آپ کی اپنی اسے پڑی Felix کو اگر آپ اگر اگر آپ آپ اس آپ کس مدیدارایں گے تو ہم نے صحیح دیا جس اوکی کریں گے جیسی میں اکی کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ہماری پروفائل جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہو چکی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری جو انفرمیشن ہم نے دی یہاں پر آپ کو سکرین پر بھی دیکھنے کو ملے گی ٹھیک ہے نا تو اس کو آپ اس طرح سے مائنس کر سکتے ہیں یہ تینوں انفرمیشن میں نے دے دی ہیں تو گائیز اب اگر میں یہاں پر ہوم پر کلک کروں گا تو ہوم پر ہوم آلڈی ہوم پر موجود بھی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہوم آ چکے ہیں جو مین ہوم ہمارا مینیو ہے یہاں پر ہم آلڈی یہاں پر آ چکے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں مائی پریوریس کورسز آپ کو یہاں پر ملے گا ٹھیک ہے نا مائی کورسز آپ دیکھ سکتے ہیں بیچ تری ڈیر ٹرینی یو ہاں نو کورس این کرنٹ بیچ ایٹ ڈی مومنٹس یا ابھی ہمارے پاس کوئی کورس نہیں ہے ڈیو ٹرینی کورس انرولمنٹس ایڈ بینز کلوس فور ڈی ایس پی ڈیو پوائنٹ ڈیو اور بیچ تری سو اس بیچ کے حوالے سے جو کورسز تھے وہ بند ہو چکی ہے ٹھیک ہے نا اور اب یہاں پر بیچ سکس کے بارے میں جو انفرمیشن ہے ہمارے پاس اس میں میں نے جو ہے آہ لاس ٹائم اپلائی کیا تھا ہم دیکھ سکتے ہیں تو اس کی بارے میں کچھ انفرمیشن یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کلاسز ہے اس کی تو یہ یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے تو میں واپس جا رہا ہوں پہ تو اب میں آپ کو بتانا اچھا تو جو فیبری میں ہمارے پاس کلاسز شروع ہوں گی تو یہاں پر ہم جب ہوم پر آئیں گے یہاں پر ہمیں آپشن ملے گا انرول انرولمنٹ کے حوالے سے تو اس میں ہم کیا کریں گے جب ہم انرولمنٹ پر کلک کریں گے تو ہمیں بہت ساری کورسز دیکھنے کو ملے گی تو ہم کیا کریں گے اس میں سے اپنی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے ہیلپل ہوگی اگر یہ ویڈیو ہیلپل ہے تو ضرور اپنی اکیم دیرہیں میرے ساتھ کومنٹ سیکشن میں شیئر کریں انشاءاللہ فیبری کو جب ہم آ رہی جب ہم میں ہیں اور جب یہ انرولمنٹ شروع ہوں گی تو انرولمنٹ والی ویڈیو بھی میں بنا دوں گا آپ لوگوں کے لئے آپ جو ہے اس کو بھی فالو کریں کس طرح سے آپ لوگ انرول ہو سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا فیلہانا کے لئے مجھے